طویل مدت سے فلسطینی اسی آزاب سے گزر رہے ہیں لیکن وہ آزادی بیت المقدس کی آزادی اور اپنی زمین کو سہونیت سے آزاد کرنے کے لیے ہر اعتبار سے استقامت کے ساتھ کڑے ہیں آج اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی میزبانی میں آپ پارا سے سفارت خانوں کے باہر امبیسی روڈ پر فلسطینیوں سے یکجیتی کے اظہار کے لیے ایک تاریخ ساز مظاہرہ اور اتجاج کیا جا رہا ہے اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور دنیا بھر کے لوگ پاکستان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں فلسطینیوں سے یکجیتی کے اظہار کا اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنی محبت اور دین کی بنیاد پر رشتے کا ایک مضبوط اظہار کیا ہے اور یہ پورے ملک کی ضرورت تھی کہ اسلام آباد میں ایک بڑا اتجاج اور مظاہرہ منظم ہونا چاہیے جماعت اسلامی نے تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کو سیبل سوسائٹی کے لوگوں کو مدو کیا ہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ جماعت اسلامی کا ہر پرگرام اتجاج بابکار ہوتا ہے منظم اور پرامن ہوتا ہے لیکن نگران حکومت نے اسلام آباد کی انتظامیہ نے نہ جانے کسے خوش کرنے کے لیے اس منظم پرگرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی لاتی چارج کیا شیلنگ کی جماعت کے قائدین پر لاتی چارج کیا جناب نصر اللہ رندہوہ کاشف چودری آمر بلوچ اور اسی طرح بڑی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان کا خیال تھا کہ جماعت اسلامی باز آ جائے گی اور یہ اتجاج کی سف لپیٹ دی جائے گی لیکن الحمدللہ اس مضامت کے بعد پورے ملک میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوا ہے اب اس وقت اس پورے نظام اور پورے انتظام اور پورے پروگرام کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جماعت اسلامی کی قیادت نے کارکنان نے سبر کا مظاہرہ کیا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ یک جیتی کے ایک ترجیح اصول کو اپنے پیش نظر رکھا ہے لیکن آج یہ نگران حکومت کے سامنے سوال ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں کہ سہونیوں کے ساتھ ہیں وہ خود اس بات کا جواب دیں کہ اپنے موقع میں بھی کمزور ہیں اپنے موقع میں بھی بزدلی کا اضار کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں اس اتجاج پر کریک ٹاؤن سے انہوں نے اپنی کمزوری کا اضار کیا ہے حقیقت میں امریکہ اور یورپ یہ کسی کے دوست نہیں ہیں یہ اپنے مفادات کے لوگ ہیں اور یہ اسرائیل کی مدد اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں ہمارا آج بھی موقع ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اسرائیل ناجائز ریاست ہے اسے سازش کے ساتھ پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دہشتگردی کی ذات میں رکھنے کے لیے امریکہ برطانیہ اور یورپ اس ناسور کو پال رہے ہیں اور دنیا میں امن اسی وقت قائم ہوگا کہ فلسطین کی آزادی کا حق تصدیم کیا جائے اسرائیل کی ناجائز ریاست کا عملا خاتمہ کیا جائے ہم اسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں عوام امریکہ میں برطانیہ میں یورپی ممالک میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں عوام سڑکوں پر رہے ہیں ہم امریکہ یورپ اور برطانیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اپنے موقع سے رجوع کرے انسانی حقوق کی پامالی کو روکے اور اسرائیل کی ناجائز سرپرستی کو روکے ہماری سب سے بڑی توقع اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے ہے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے دباؤ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ماحول پیدا کیا لیکن فلسطینیوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے فلسطین کو اولی مسئلہ بنایا ہے اور آج پوری دنیا کو جنجوڑا ہے ہمارا مطالبہ ہے OIC کی سربراہی کانفرس پلائی جائے ہمارا مطالبہ ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں جانبداری تاثب مسلم دشمنی کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتاریں اور مظلوموں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ تابن کریں جماعت اسلامی ملک بھر کے امت کے اطاعت کے دائی اور محبت رکھنے والے عوام کو متارک کر کے انشاءاللہ فلسطینیوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے ہم ان کے پشت بانت بن کے کڑے رہیں گے ہم ان کے ساتھ کڑے رہیں گے اور اسی طرح ملک بھر میں سے مسلموں کے ساتھ مستحقین کے ساتھ مستدعفین کے ساتھ اور استعمار کے مقابلے میں تباہ ہونے والے ملت اسلامیہ کے ایم جزب کی مدد کے لیے ہم ہر طرح کا تابن کریں گے میری اپیل ہے کہ تمام کافلے اسلام آباد کی طرف رماں دباہیں سب لوگ اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں انشاءاللہ دو بجے اسلام آباد آپ پارا سے ریلی کا آغاز ہوگا اور قائدین امبیسی روڈ پر ایک بہت بڑے تاریخ ساز اور اسلام آباد دار الحکومت میں ملت پاکستان کے جذبات کی ترجمانی ہوگی میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسلام آباد میں حکمرانوں کی ہماکت اور ان کی غلطی ان کی سنگینی اور سنگ دلی کو پورے پاکستان کے سامنے بے نکاب کیا ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں نگران وزیر حاضم عوام سے معافی مانگیں اسلام آباد کے عوام سے معافی مانگیں اور اپنے بارے میں کھڑے ہونے والے اس سوال کا اپنے مصبت عمل سے جواب دیں موسیقی